اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیر ویورز بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مزر آیاز چلستان جنسٹیہ ویٹری اینڈ 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 سینسز اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکے ہیں اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیوٹس میں آپ کے ایڈویشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنبائی کرتے رہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیر ویورز یہ دو دن پہلے خبر ایچی سی نے ریلیز کی ہے کہ یو سیٹ ٹیسٹ کی طرح کا ایک ٹیسٹ انہوں نے انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ سٹارٹ کیا ہے جو کہ ایف 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 ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے اس کو لازمی قرار دیا ہے اور اس بارے میں بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل آپ کو رہنبائی دینے کی کوشش کرے گا ایچی سی نے اس کے ٹویٹر ہینڈل پر اوپر پندرہ اگست کو اس خبر نے گردش کرنا شروع کر دی ہے کہ انڈر گریجویٹ کے ایڈمیشن کے لیے پاکستان کی جو تمام جنسٹیز ہیں ان کو انہوں نے مطلع کیا ہے کہ جو ای ٹی سی یا ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل ہے جو کہ ایچی سی کا ایک زیلی دارہ ہے وہاں سے انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹس نے ریجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو یو سیٹ ٹیسٹ کے لیے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جنہیں نے ایف ایسی پاس کر لی ہے یا وہ جو اس سال اپیئر ہوئے ہیں مطلب جنہیں نے اس دفعہ صرف سائنس کے سبجیکٹس دیئے ہیں ان سب کو اگر انہیں آگے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے سوائے بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کے باقی سب کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا ڈیئر ویورز ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل دوہزار سترہ سے یہ کام کر رہی ہے اور اس میں موسٹلی جو لاگ ریجوئٹس یا وہ سٹوڈنٹ جنہیں لاگ میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے پانچ سال کے ڈیگری کے لیے ان کے لیے ٹیسٹ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سال ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل نے جو انڈر گریڈ سٹوڈنٹس ہیں جس میں ایف ایف ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ میڈیکل سائنسز کے سبجیکشن میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سوائے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور نرسنگ کے اور اس کے علاوہ انجینرنگ کے اور دوسرے جو نارمل آئی ٹی ہے منیجمنٹ سائنس ہے یا سوشل سائنس ہے ان میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو یو ایس ای ٹی یا یو سیٹ کا ایگزیم دینا پڑے گا اور اس کے لئے ان کو ریجسٹر ہونا پڑے گا ایچ ای سی کے ساتھ یہ ایڈ اپیئر ہوئی ہے پندر اگست دو ہزار اکیس کو مختلف اخباروں میں اور ٹویٹر ہینڈل پہ اور ایچ ای سی کی ویب سائیڈ کے اوپر تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بارے میں ابھی اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس طرح کا ٹیسٹ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جس طرح کا کہ ایف ای سی کا جو یہ کرونا کی وجہ سے ڈیفرنٹ کرائسز کا شکار ہے اور ڈیفرنٹ نئے ٹیکنیکز استعمال ہو رہی ہیں تو ایچ ای سی نے یہ ایک نئے ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ ان کا سیٹ ٹائپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ تمام یونسٹریز کے لیے جو پاکستان کی تمام یونسٹریز ہیں ان کے لیے لاغو ہوگا اور اس سے جو سٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کے کالیفائنگ مارکس مینیمم جو ہیں پچاس ہیں اور میکسیمم ہنڈرڈ ہیں ان کو پاس کرے گا تو وہ ڈیفرنٹ پروگرامز میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اس کی جو ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جو لاسٹ ڈیٹ ہے فار آن لائن ریجسٹریشن جو آگے اس کا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ریجسٹر ہونا ہے وہ تیس اگست ہے منڈے کا دن ہے اور اس جو یو سیٹ ٹیپ کا ٹیسٹ ہے اس کی جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے تم دیل بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ بارہ ستمبر دوزاری کیس سنڈے کا دن ہے تو یہ دو ڈیٹس آپ اپنے کلینڈر میں مارک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشان ہی نہ ہو جب آپ نے جو اپنے آپ کو لاغ ان کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا تو آپ ایٹی سی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو سائن اپ کرنا ہے تو سائن اپ کرنے کے لئے آپ اپنا سین ایسی نمبر دیں گے اور اپنے آپ کو آپ نے وہاں پہ اپنی پرٹیکلرز ایڈ کرنی ہے جیسے کہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لئے آپ نے اپنا نام اس میں انٹر کرنا ہے اور اس میں اپنی نیشنیلٹی پاکستان کا نام اور اپنا شنہتی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے بغیر ہائیفن کے آپ نے ڈالنا ہے اور پھر آپ کو جو پاسورڈ اچھا لگتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے پھر اس کو کنفرم بھی کرنا ہے ویسا ہی دوبارہ لکھنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے اس میں کہ جس میں پاکستان کا کوڈ لگا کر اور آگے آپ نے جو آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے لیکن اس میں صرف پھر آپ نے نہیں ایڈ کرنی اور آپ کے پاس ای میل ایڈریس بھی ہونا لازمی ہے وہ آپ نے اس سے پہلے بنا لیں اگر آپ کا موجود ہے تو نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اس میں انٹر کریں گے اور پھر آپ اس کو سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گی کہ ایک تو اس کی ریجسٹریشن جو فی ہے وہ ٹول ہنڈرڈ روپیز ہے بارہ سو روپے آپ نے جو سیکنڈ آپشن ہے اپلائی فار انڈر گریڈ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ تیس اگست تک اوپن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا پروفائل کریئٹ ہو جائے گا اور پروفائل کریئٹ ہونے کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم پہ جانا ہے اور وہاں پہ جو ریکوائیڈ انفرگیشن ہیں جس میں کہ آپ نے کون سے ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے اور کون سا جو آپ نے ٹیسٹ ٹائپ وہ اپیئر ہونا ہے اور اپنے نزدیک ترین جو سٹی ہے جو ہاں پہ انہوں نے اپنا سینٹر کریئٹ کرنا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ساتھ میں جب تمام آپ نے انفرمیشن دینی ہے تو ایچ بی ایل اور کی جو برانچ ہے اس کا ایکاؤن نمبر دیا گیا ہے ایڈ کے اندر اس میں آپ نے چالان جنریٹ ہو جائے گا اور اس چالان کو جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی کرنا ہے اور وہ آپ کسی ایٹی ایم سے بھی پی کر سکتے ہیں اور اپنے جو جیز کیش ہے جیزی پیسہ کے ایکاؤنٹ سے بھی آپ اس کو ایچی بی ایکاؤنٹ میں پی کر سکتے لیکن اس میں رسید کا پرنٹ کرنا لازمی ہے اور وہ پرنٹ رسید کی کاپی آپ دو تین کروا لیں کیونکہ ایک کاپی آپ کو اپنے ایچی سی کا جو ایڈرس ہے جو اس ایڈ کے اینڈ میں دیا گیا ہے وہاں پر بھیجنا لازمی ہے پھر آپ نے اپنی جو ایڈیوکیشن کی معلومات ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ آپ کیا لیول کیا ہے آپ کی آپ کا کنٹری کون سا ہے آپ کون سا ہے اور آپ کا سیٹی کون سا ہے پھر کس پروگرام کے لیے آپ اپیر ہونا چاہا رہے ہیں ایف ایف پری انجین رنگ ہے ایف کتنے لیے یہ اس کٹیگری میں آ جائیں جبکہ جن جو سٹوڈنٹس ابھی اپیر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دوسری ٹائپ کی کٹیگری اوپن ہو جائے گی تمام انفرمیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو اپلیکیشن کا ایک نمبر دیا جائے گا اور وہ آپ کے ای میل کے اوپر اور آپ کے دیئے گئے فون نمبر کے اوپر بھی آ جائے گا اور آپ ایک دفعہ پھر تمام چیزوں کو چیک کر لیں اس کے سبمٹ کرنے سے پہلے کہ کوئی غلطی نہ ہو اور پھر آپ اس کو اوکی کا پریس کریں گے اور جب آپ سبمٹ کریں گے پھر ہی آپ کی اپلیکیشن صحیح طور پھر ایچی سی کے ڈیٹا ریکارڈ میں یا ایٹی سی کے ڈیٹا ریکارڈ میں چلی جائے گی اگر آپ سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی معلومات آگے نہیں جائیں گی تو اس میں جو سبمٹ کا بٹن ہے سبمٹ سبمٹ اپلیکیشن اس میں آپ کے پاس نمبر آجائے گا اور آپ نے اگر ایک یا دو اپلیکیشن جس طرح کی بھی دی ہیں تو اس میں بھی ٹوٹل اپلیکیشن کا نمبر آجائے گا تو اس طرح سے آپ یہ کام کمپلیٹ کر لیں گے عام طور پر جو اس ٹیسی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اس ٹیس سے پنے ٹائم سے پہلے پہنچیں اور ان کو موبائل کلکولیٹر وغیرہ استعمال کرنے کی یا اس طرح کی کتاب یا پیپر استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی اور جو ان کا رول نمبر دیا گیا ہوگا جو بھی ایچی سی آپ لوگوں کو پروائیڈ کرے گی چاہے وہ ای میل کے ذریعے ہوگا یا آپ کے نمبر کے اوپر میسیج آئے گا تو وہ آپ نے آنسر کی نوٹ بکس ہیں یا جو شیٹس ہیں وہاں پر جو دیگی جگہ ہوگی وہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا اور یہ آپ نے پیپر سالو کرنے سے پہلے لکھنا ہوگا اپنا نام اور اپنی ایڈنٹیٹی یا اس طرح کے کوئی چیز آپ اس کے اوپر مطلق ہیں آپ اور نہ ہی کوئی اس میں سے پیجز پھاڑیں جو question ہے وہ عام طور پر invigilators کو آپ نے جو question book ہے یا answer book ہے وہ آپ نے invigilators کو سینٹر چھوڑنے سے پہلے واپس کرنی ہے اور کسی بھی students کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو allocated time ہے اس کے پچاس فسل time سے پہلے وہ test center چھوڑ کے چلا جائے اور اسی طریقے سے نہ ہی toilets کے لیے یا اس طرح کے لیے آپ کو جانے کی اجازت ہو کی اس لئے جو آپ نے اس طرح کے کام کرنے ہیں تو اس ٹیس سے پہلے آپ ان سے فارغ ہو جائیں اس میں جیسے ہی آپ پیپر ختم کریں گے تو clearly the end آپ لکھیں گے اپنے پیپر کے آخر میں اور جب تک ان کو اجازت نہیں دی جائے گی تو اتنی دیر تک candidate اپنی seat کو نہیں چھوڑ سکتا اگر آپ کو کوئی question ہے یا آپ کو اور کوئی attention کرنا چاہتے تو اپنا ہاتھ raise کریں گے اپنی seat کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اسی طریقے سے 10 منٹ پہلے جب ٹیسٹ کلوز ہو رہا ہوگا تو ایک بیل بجائی جائے گی اور اس کے بعد تمام answer sheets collect کر لی جائیں گی سگریٹ پینا یا گنز لے کر جانا ٹیسٹ سینٹر کے اندر منع ہے اور اسی طریقے سے آپ اپنی ball points وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور لیڈ پینسل اس میں آپ کو نہیں allowed تو جو candidates ہیں ان کو یہ strict information یا instructions ہیں کہ کسی بھی قسم کے سپروائزری سٹاف کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی اور آپ نے discipline کو maintain رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر غلطی سے کوئی disturbance create کرتے ہیں یا قانون کو توڑتے ہیں تو آپ کو اسے کافی سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کا paper cancel بھی ہو سکتا ہے تو جیس ٹورینٹس جب اس ٹیسٹ میں آپ نے appear ہو نا ہے اور اس کی تینٹیو انفرمیشن آپ کو ہم آگے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے یا کس طرح کا جو ایک موڈل پیپر ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جانے کے لیے آپ کو 50% minimum marks چاہیے اور qualifying marks 50 100% ہیں total تو اس میں سے آپ 50% minimum اور 100% maximum آپ اس کے نمبر لے سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی تمام معلومات اس میں انٹر کرنی ہے اور اس کی جو important dates ہیں وہ آپ نے اپنے پاس mark کر لینی ہے dear students اب آپ کو tentative model paper ہم بتانے جا رہے ہیں guide کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے جو ذہن میں خدشات ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک ہو سکیں اور آپ اس level کی تیاری کر سکیں جس level کی آپ نے آگے presentation دی گئی ہدایت کے حساب سے اس کے جو دو پارٹس ہیں اس پیپر کے USAT کی اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پارٹ ون ہے اس میں total numbers جو mcqs کے ہیں وہ 75 ہیں اور اس میں جو time allowed ہے وہ 100 منٹ ہے ایک گھنٹہ اور 40 منٹ اور ان میں دو اسو میں تقسیم کیا گیا ہے پارٹ ون کو ایک ہے وربل ریزننگ اس کے 35 نمبر ہیں اور دوسرا ہے quantitatively reasoning اس کے 40 نمبر ہیں اور اس کے جو second part ہے اس میں آپ کو 40 منٹ ملیں گے اور اس کے 25 نمبر ہوں گے جس میں آپ نے اردو یا انگلیش کا 400 سے 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے ایک مضمون لکھنا ہے وہ آپ کی اس مضمون کی قابلت کو پرکھا جائے گا یہ you said کے exam کو complete کرنے کے لیے یا qualify کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 50 نمبر ہونے چاہیے اور زیادہ زیادہ آپ کے پاس 100 نمبر ہوں گے their students اب verbal reasoning test 35 نمبر کا ہوگا اور اس میں عام طور پر آپ کی vocabulary چیک کی جاتی ہے synonyms antonyms analogies and blanks یہ شامل ہوں گے اس میں grammar ہو سکتی ہے اور اس میں reading comprehension شامل ہو سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ سے expect کی جاتی ہیں کہ آپ کو یہ آنی چاہیے اب جو part one ہے اس کا vocabulary کا تو اس کے تین section ہیں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسے word آپ نے choose کرنے ہیں کہ جو ایک capital letter دیا گیا ہوگا کہ اس کے similar words کیا ہیں section two میں ایک capital word آپ کو دیا جائے گا یا letter دیا جائے گا اور اس کو opposite آپ نے اس میں سے جو آپ کو given کی ہوگی اس میں سے آپ نے choose کرنے ہے اور section three میں وہ آپ کے pair of words جو کہ اس کے relationship کو کرتا ہے اس ٹائپ کے آپ کو ٹیسٹ میں آگے ان کو click کرنا ہوگا part two میں جو grammar کا part ہے اس میں mostly fill in the blanks with suitable choices ہیں وہ آپ نے لکھ رہی ہیں اور part three میں جو reading comprehension ہے اس میں آپ نے پیرہ گراف پڑھنا ہے اور اس کے صحیح آنسر جو دیئے گئے options ہیں ان میں سے آپ نے یہ کرنا ہے جو next اس کا part ہے quantitative reasoning وہ عام طور پر math سے متعلقہ ہوتا ہے اور اس کے 40 number ہیں اور اس میں جو چار sections ہیں ایک arithmetic algebra geometry اور basic status and probability tests یا اس میں quantitative جو comparison questions ہیں جن میں multiple choice questions آسکتے ہیں اور اس میں سے آپ نے ایک آنسر چوز کرنا ہے یا آپ نے multiple choice questions میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو آنسرز ہیں وہ اپنے چوائس کرنے ہیں اور last one ہے وہ numeric entry questions ہیں جس میں کہ وہ area خالی دیا ہوتا ہے اور آپ نے ان کو multiply کر کے یا اس کو ویرس فارمولز لگا کے آپ نے ان کا result ڈیزلٹ آگے لکھنا ہوتا ہے اور اس فیل اندی بلینک کی طرح کی ڈیزلٹ آگے 4 کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میرے اس نمبر پہ ویڈس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں آپ کا شکریہ موسیقی